آج کا مسلمان اور مسلم معاشرہ ایک تلق حقیقت محترم ناظرین آج ہم آپ کے خدمت میں ایک نیایت اہم ویڈیو پیش کر رہے ہیں اور ہمارے کوشش اور خواہش ہوگی کہ اس اہم ویڈیو کے تناظر میں اپنے آپ کو اور مسلم سماج کو ٹٹو لیں کیا حقیقت میں آج مسلمانوں میں اور مسلم سماج میں یہی ہو رہا ہے جو اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اگر صحیح ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کی اور سماج کی اصلاح اسلام تعلیمات کے روشنی میں جنگی پیمانے پر کرنے لگیں یہ تحریر عربی سے اردو ترجمے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے جس کو ایک یہودی نوجان نے لکھا ہے آج کا مسلمان اور مسلم معاشرہ ایک تلق حقیقت میں یہودی ہوں اور اپنے یہودی ہونے پر فخر کرتا ہوں جبکہ تم اب مسلمان کہلاتے ہوئے شرماتے ہو جبکہ آج دنیا میں ہماری حکومت ہے تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا ٹہلے تو ہمیں تمہارا حال پسند نہیں آیا تو پتا ہے ہم نے کیا کیا بہت آسانی سے تمہاری لڑکیوں کے سروں سے ہجاب اتھروا دیا اور دوسرے طریقوں سے قرآن بھی بھلوا دیا تم لوگوں کے پاس اپنا لباس اپنے بازار کو دیکھو سارے اوریاں لباس کی نمائشگاہ ہیں اور تمہاری تہذیب کا لباس تمہارے بازاروں میں ڈھونڈے نہیں ملتا اور مزے کی بات یہ ہے کہ تم نے سب قبول کر لیا کیا تم کو نہیں معلوم کہ یہی حال خوم لود کا تھا کتنے بے خوف ہو تم کہ کہتے رہتے ہو یہودیوں نے ہماری زمین چھین لی قرآن اور سنت کو ختم کروا دیا تم کہاں مر گئے ہو کچھ کیوں نہیں کرتے سڑکوں پر تمہاری لڑکیاں ایسے لباس میں گھوم رہی ہیں کہ نام کو لباس ہے پہلے ہم نے تمہارے عورتوں کا ہجاب اتارا پھر چادریں پھر ڈپٹا پھر لباس چست کیا شلواریں اونچی کی اب شلوار کی جگہ ٹائٹس پینا دیا ہم نے انہیں بازاروں راستوں میں برہنا کر دیا اب وہ ہمارا بنایا ہوا لباس فقر سے پہنتی ہیں اور تمہارے لباس پہنتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے کیا مذہب کا قیس بات ہے تمہارا حال بہت برا ہو گیا ہمیں تم لوگوں کی تعلیم میں ترقی پسند نہ آئے تو ہم نے تمہارا نساب بدلوا دیا اور تمہارے ٹیلیویجن کو زلطہ میں اس پرگام اور شرمناک ڈراموں میں بدل دیا تمہیں اور تمہارے علماء کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں تمہارا چھپ رہنا ہی بہتر ہے ہم نے تمہارے نوجانوں کو بھٹکا دیا ایک دور تھا کہ تم ایک پاکیزہ اور غالب امت تھے آج تم زلط کی پستیوں میں اتر گئے ہو بیچارے ہم نے محسوس کیا کہ تم لوگوں کی زبان عربی بہت خوبصورت ہے جس سے تم قرآن پڑھتے ہو اور اہل جنت کی بھی یہی زبان ہوگی تو ہم نے تمہاری زبان کو بے فائدہ اور فضول خرار دیا اور تم لوگوں نے فورا یقین کر لیا پھر تم دوسری زبانوں پر فقر کرنے لگے ہائے بائے ہیلو مرسی پریسٹیج وغیرہ وغیرہ اور تم نے اپنے دعایاں خوبصورت کلمات السلام علیکم فی امان اللہ وغیرہ کو چھوڑ کر انہی کا استعمال شروع کر دیا اور ہم تمہیں اسی طرح پسند کرتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پسند نہیں آیا کہ تم لوگوں کو متحد دیکھیں تو ہم نے تمہاری مسجدوں کو اڑا دیا اور الزام بھی تم پر ہی لگایا اس سے تمہارے درمیان باہمی لڑائیاں شروع ہو گئیں ہم نے تمہارے دین کا گہرائی سے متعلق کیا اور جھوٹے فتووں کے ذریعے تمہیں تمہاری راہ سے ہٹا دیا ہم نے تمہارے درمیان نفرت اور فساد کی آگ بھڑکائی جو تب تک نہیں بوجھے گی جب تک کہ تم سب کو جلا کر راک نہ کر دیں تمہارے گھر اب جدید مشینی اجادات کے زیر سایہ پروریش پاتے ہیں ہم نے ترہ ترہ کی کمپیٹر گیمز سے جات کی جن میں تم ان کمپیٹر گیمز میں تم گم ہو کر قرآن کو بھول گئے اپنے علماء کو بھول گئے مسلمان سائنسدانوں اور ان کے کارناموں کو بھول گئے تمہاری نئی نسل ایسی نسل ہے جو حق بات کہتے ہوئے ڈرتی ہے ہم یہودی قوم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ تعداد میں اس قدر تھوڑے ہونے کے بوجود ہم نے تمہیں بہت آسانی سے گوش کے تکوں کی مانین خرید لیا اور تمہیں اس کا کوئی ملال نہیں تم خوش اور مست ہو آئیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سچا پکا باعمل مسلمان بنائیں اور اسلام کی دعوت کو ساری دنیا میں پہنچانے والا بنائیں مہترم ناظرین ہم آپ سے خواہش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کی بڑی تعداد تک پہنچائیں تلق صحیح لیکن حقیقت سے قریب ہے ترطیب اور تحقیق عبد المتین عثمانی اس ویڈیو کو اپنے اپنے پیجز اور ٹائم لائنز پر شیئر کریں ہمارے چینل سے جھڑے رہیے انشاءاللہ آپ کو بہتی قیمتی معلومات ملتی رہے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست سباب میں بھی زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ ایسے اور معلوماتی ویڈیوز آپ کے خدمت میں پیش کی جا سکیں جزاکم اللہ خیر